آج سب سے پہلے اسلامی نئے سال کی بہت بہت مبارک بات آج ایک محرم ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں محرم کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کو لے کر کچھ لوگ بہت ہی لا پرواہ ہیں بہت افسوس کی بات ہے اور کچھ لوگ بہت ہی حساس اور سنسٹیو ہیں اور کچھ لوگ اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے بہت عبادت کرتے ہیں اور اس مہینے میں دل کھول کر جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے اس کو پورا کرتے ہیں اور کچھ لوگ دل کھول کر اس مہینے میں خرافات کرتے ہیں بیداد کرتے ہیں جس کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس مہینے کی صحیح فضیلت کیا ہے اس مہینے میں کیا کرنا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اور محرم کے مہینے کی ایسی کیا خاص بات ہے جو اس کو بابرکت مہینہ کہا جاتا ہے آج میں آپ کو سب بتانے والا ہوں لیکن بہت مختصر میں شوٹ کٹ میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ یہ مہینہ سب مہینوں سے الگ کیوں ہے اس لیے آج کا ویڈیو آپ پورا دیکھنا چھوٹا سا ہے اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھیں اس مہینے میں ایک دن آتا ہے جسے یومِ آشورہ کہا جاتا ہے اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا قلم کو بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آنکھ کو گلے گلزار کیا گیا اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک توفان سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اسی دن یعنی آشورہ کے دن حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے لمبی جدائی کے بعد ملے اور اسی دن ان کو قید خانے سے رہائی ملی اور اسی دن مصر کی حکومت بھی ملی اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کو فیرون کے ظلم سے نجات ملی اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی اور اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی آپ اندازہ لگائیے کہ محرم کے مہینے میں جو آشورہ کا ایک دن آتا ہے وہ کتنا برکت ہے اور کتنے بڑے بڑے واقعات اس دن ہوئے آپ کو بتا ہے اسی دن یعنی آشورہ کے دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام چالیس دن چالیس دن مچھلی کے پیٹ میں رہ کر باہر نکالے گئے اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو یعنی ان کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان پر سے ایک بڑا عذاب ٹال دیا گیا اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا اور اسی دن دنیا میں پہلی بار بارش ہوئی اور اسی دن قریش مکہ خانہ کعبہ کا غلاف بدلہ کرتے تھے اور اسی دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوا اور اسی دن اسی دن یعنی آشورے کے دن کوفہ کے دھوکے بازوں نے نواس رسول جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین کو میدان کربلا میں بے دردی سے شہید کر ڈالا اور اسی دن اسی دن قیامت قائم ہوگی کیا اتنا کافی نہیں ہے محرم کی اور آشورے کی فضیلت کے لیے محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے یہ بابرکت مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے حدیث پاک میں محرم الحرام کی خاص فضیلت آئی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ رمضان کے بعد کون سے مہینے میں میں روزے رکھو یعنی فضیلت کون سے مہینے کی زیادہ ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک مردبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں روزے رکھنا ہے تو وہ محرم کے روزے رکھے کیونکہ یہ اللہ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے اور اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ کو قبول فرمایا تھا اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ کو قبول فرمائے گا ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محرم میں ایک روزہ رکھے گا اس کو ہر دن کے روزے کے بدلے تیس دن کے روزے رکھنے کا سواب ملے گا اور ایک وجہ اس مہینے کی بابرکت ہونی کی یہ بھی ہے کہ یہ اشہورِ حرم میں سے ہیں یعنی ان چار مہینوں میں سے ہیں جن کو دوسرے مہینوں پر خاص فضیلت حاصل ہے اس کی الگ تفصیل ہے کسی ویڈیو میں آگے میں بتاؤں گا وہ چار مہینے کون سے ہیں زیقادہ زلحجہ محرم الحرام اور رجب بس آج کے لیے اتنا کافی ہے آج کے ویڈیو میں ہم نے صرف اتنا سمجھا کہ اس مہینے کی بہت فضیلت ہے بہت بابرکت مہینہ ہے اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے ہیں میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ویڈیو لمبا ہو جائے گا پھر آپ ہی لوگ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹے ویڈیو بنایا کرو ہم آپ کو پانچ سے سات منر تک ہی برداشت کر سکتے ہیں اس لیے میں نے اس ویڈیو کو پانٹ ون کا نام دیا ہے اگر آپ چاہے تو ہم اس بات کو کل آگے لے کر جائیں گے اگر آپ کو محرم اور آشوری کی صحیح فضیلت اور محرم میں ہونے والے بڑے بڑے واقعات اگر آپ کو سننا ہے آپ سننا چاہتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں تو میں نے یہ سوچا کہ آپ کی مرضی میں کیسے معلوم کروں تو میں نے یہ پلان کیا کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اگر چوبیس گھنٹے میں اس ویڈیو کو تین ہزار لائک ملتے ہیں تو مجھے ایسا لگے گا کہ آپ محرم میں ہونے والے بڑے بڑے واقعات کو تفصیل سے سننا چاہتے ہیں اس کی فضیلت کو سننا چاہتے ہیں اس کے اندر ہونے والی بیدات اور خرافات کیا ہے اس کو سننا چاہتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کو سننا چاہتے ہیں اگر اس ویڈیو کو تین ہزار لائک ملتے ہیں تو میں اگلا پارٹ بناوں گا ورنہ نہیں بناوں گا اسی پر بس کر دوں گا کیوں کہ جب تک آپ کی مرضی نہیں ہوں گی یعنی اگر آپ سننا نہیں چاہتے تو ہم کیوں بولے بھائی اس لئے اگر آپ سننا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں اگر تین ہزار لائک اس کو ملتے ہیں تو میں انشاءاللہ آگے ان پارٹ کو شاید دس پارٹ پندرہ پارٹ تک بھی یہ چلے جائے یا پورا محرم کا مہینہ میں محرم میں ہونے والے بڑے بڑے واقعات آپ کو بڑے اچھے انداز میں سنانے کی کوشش کروں گا اور صحیح صحیح معلومات آپ کو دوں گا تو آپ جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کریں کیونکہ یہ جتنا بابرکت مہینہ ہے لوگ اتنی ہی بدتے اور خرافات یعنی اس مہینے کو بدت اور خرافات کا مہینہ بنا دیا ہے اس مہینے کو لے کر لوگوں کے دماغوں میں اتنی خرافات اتنی خرافات ہے کہ بس اللہ کی پناہ مختلف قسم کے کھانے بنانا شادی کو منوس سمجھنا اور خوشیہ نہیں بنانا اور من مانی وظیفے کرنا وغیرہ وغیرہ اس طرح کے تو میں آپ کو انشاءاللہ قرآن و حدیث کے روشنی میں اس مہینے کی صحیح صحیح معلومات اور اس کا صحیح صحیح علم آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا لیکن آپ لوگ بتاؤ تو صحیح کہ آپ سننا چاہتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے